زائے کا ریسپیز کے چن میں آپ سبھی لوگوں کا سواگت ہے دوستو آج ہم بنائیں گے شملہ مرچ بیسن کی سوکھی سبزی یہ شملہ مرچ کی سوکھی سبزی بنتی ہے اس میں میں نے پانی کی ایک بون بھی نہیں ڈالی ہے یہ کھانے میں بہت ہی سوادش لگتی ہے آپ اسے ٹپن کے لیے بھی بنا سکتی ہیں دوستو اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئے تو ویڈیو کی نیچے لائک کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں کمنٹ کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ میری آنے والی ہر ریسپیز سب سے پہلے آپ تک پہنچیں تو پھر چلیے بنانا شروع کرتے ہیں شملہ مرچ بیسن کی بہت ہی مزیدار چٹ پڑی و سوکھی سبزی شملہ مرچ بیسن کی سوکھی سبزی بنانے کے لیے ہمیں کنکن چیزوں کی عوش شکتا ہے چلیے آپ کو دکھاتے ہیں شملہ مرچ چار میڈیم سائز سکین کے میں نے بیج نکال کر چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ لیا ہے بیسن 3 ٹیبل اسپون لال مش پاوڈر 1 تیہائی ٹیスپون دھنیا پاوڈر 1 تیہائی ٹیسپون حلدی پاوڈر 1 تیہائی ٹیسپون زیرا پاوڈر 1 تیہائی ٹیسپون نمک 1 تیہائی ٹیسپون یا سوادنوسار زیرا 1-4 تیسپون صوف 1-4 تیسپون صوف اس میں اپشنل ہے امچور پاورڈر ایک تیہائی ٹی سپون گیس پر ایک پین رکھیں اور اس میں بیسن ڈال کر دو سے تین منٹ چلاتے ہوئے بھون لیں مجھے بیسن کو بھونتے ہوئے دو سے تین منٹ ہو گئے ہیں اس کا کلر بھی چینج ہو گیا ہے بیسن بھوننے کی سب سے اچھی پہچان ہے اس میں سے بہت اچھی مہک آنے لگتی ہے گیس کو بند کر رہے کڑھائی میں تین ٹی سپون تیل ڈال کا گرم ہونے کے لئے رکھ دیں تیل گرم ہونے پر اس میں سو فٹ زیرہ ڈال لیں دونوں چیزوں کو چلاتے ہوئے ہلکا سا بھون لیں اور اب اس میں شملا مرچ ڈال لیں شملا مرچ کو چلاتے ہوئے دو سے تین منٹ تک پھرائی کر لیں گیس کی آنچ پر میڈیم کر دیں مجھے شملا مرچ کو پھرائی کرتے ہوئے تین منٹ ہو گئے ہیں اب ہم اس میں سبھی سوکے مسائلے ڈالیں گے اب اس میں ڈال دیں لال مرچ پاوڑر حلدی پاوڑر دھنیا پاوڑر زیرہ پاوڑر امچور پاوڑر اور نمک چلاتے ہوئے مسائلوں کو شملا مرچ کے ساتھ اچھے سے مکس کر لیں شملا مرچ کی سبزی بھننے میں زیادہ سمیں نہیں لگتا دو سے تین منٹ اور اس کو چلاتے ہوئے پکایں تاکہ مسائلوں کا کچھاپن نکل جائے مجھے شملا مرچ کو مسائلوں کے ساتھ بھونتے ہوئے تین منٹ ہو گیا ہیں اتنی دیر میں ہمارے مسائلے بھی اچھے سے پک گیا ہیں اب ہم اس میں بیسن ڈال دیں گے بیسن کو چلاتے ہوئے شملا مرچ کے ساتھ اچھے سے مکس کر لیں اسے ہمیں جب تک لگاتا چلانا ہے جب تک شملا مرچ کے اوپر بیسن کی ایک لیئر نہ آ جائے بیسن کی شملا مرچ کے اوپر اچھے سے لیئر آ گئی ہے اب اس کو دو منٹ تک چلاتے ہوئے بھون لیں گیس کی آج کو ایک دم سلو کر دیں ہماری شملا مرچ بند کر تیار ہے اس کو تھوڑا کرسپی بنانے کے لیے ایک منٹ گیس کی آج کو تیز کر کے اس کو لگاتا چلاتے ہوئے بھون لیں مجھے اسے تیز آج پر بھونتے ہوئے ایک منٹ ہو گیا ہے ہماری بیسن شملا مرچ کی سبزی بند کر تیار ہے گیس کو بند کر دیں بہت ہی مزیدہ شملا مرچ بیسن کی سبزی بند کر تیار ہے آپ اسے روٹی پوری یا پراؤں کی سب جرمہ کر کھائیں